میری لیٹس انسٹرسٹنگ اور گپ شپ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے اس اکثر وائسیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور یہ بلکل فری ہے اسلام علیکم گائز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مسٹر بین جو کہ بہت ہی فیمس ہیں ان کی پوری زندگی کی سٹوری بتانے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو شروع سے لے کر ان تک دیکھیں آپ کو انٹرسٹنگ مسٹر بین کی انٹرسٹنگ سٹوری آج اس ویڈیو میں معلوم ہوگی جو کہ آپ کو پہلے شاید ہی معلوم ہو ایک لفظ بھی بولے وغیر دنیا کو ہنساتے رہے جب پیدا ہوئے تو ان سے بڑے چار بھائی موجود تھے بولتے ہوئے حق لاتے تھے انہوں نے بے لفظ کے ڈھیک کرنے کے لیے بہت سی تقنیقوں کا استعمال بھی کیا ایک ٹینسن نے کوئن کالیج ایکس فورٹ سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ماسٹرز کے دوران ہی انہوں نے مسٹر بین لکھا جس کے لیے وہ بہت مشہور بھی ہیں ایک ٹینسن اور برطانیہ کے سابق وزریعظم ٹونی ایک ہی جماعت کے طالب علم تھے اپنے کیریئر کے آغاز میں وہ مختلف فلم اور پروگرامز میں بھی جلوہ گر ہوئے انہوں نے بی بی سی کے ایک مزاہیہ پروگرام نیو اوپ لاغ نوٹ ڈا نائن سے شہرہ تھا سلکی انہوں نے ایک مطبع ہوائی جہاز کو گرنے سے بھی بچایا تھا جبکہ اس کا پائلٹ بے ہوش ہو گیا تھا اور اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی جہاز نہیں اڑایا تھا انہیں ڈراما اور امدادی سرگریموں میں بیش بہا خدمات کے پیش نظر دوزار تیرہ میں ملکہ کی سالگیرہ کے موقع پر ایک عزاز سی بی سی سے نوازہ گیا ان کی حالیہ کل مالیت ایک سو تیس میلین ڈالرز ہے ایک انسن کو گاڑیوں اور گاڑیوں کی دور کے مقابلے سے شدید محبت تھی اور آج وہ خود بھی کئی بڑی بڑی کاریوں کے مالک بھی ہیں ایک انسن بانڈ کی فلم نیور سی نیور اگین میں مومن اداکار کی حیثیت سے بھی کام کیا تھا وہ شہزادہ ویلیم اور کیٹ مڈلٹن کی شادی میں مہمان کے طور پر بھی مدعو کیے گئے تھے اس کے علاوہ شہزادہ چارلر سو کیمیلہ کی شادی میں بھی بطور مہمان شرکت کی تھی مسٹر بین کا اصل نام پہلے مسٹر وائٹ رکھا گیا تھا جس کے بعد اسے بدل کر مسٹر بانگو بھی بھی رکھا گیا لیکن بالاخر اس پروگرام کے لئے مسٹر بین کا ہی انتخاب کیا گیا ایکٹرنسن کی دلکش بیٹی لیلی سٹول نیفلم نے جانی انگلیش ریبورن میں بہترین کار کردی کی تکا کر خوب داد سمیٹی ہے اگر مسٹر بین نے آپ کو کبھی نہ کبھی ہنسنے پر مجبور کیا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی